ہاں یہ اس کی بینیازی ہے غنی ہے وہ دو عالم سے کہ دیتا ہے کبھی غم اور کبھی مسرور کرتا ہے سنے گا کیوں نہ اپنی بارگاہ میں عارض میری وہ دل میں بھی جو حرف دعا منظور کرتا ہے میری شامِ علم کو وہ سہر سے کیوں نہ بدلے گا جو اپنے نور سے ہر ذرہ رش کے تور کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر شیخ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اور دیکھ سے نکلنے والی سبزی بن گئی قیمتی موتی آخر کیسے ہوا یہ چلے مل کر ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل آنٹفیکشن پر کلک کر دیں ڈسکرپشن ویڈیوز کے لنکھیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں اسلام کے حقبہ سیدہ ٹی وی کے ساتھ حضر شیخ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایک صاحب کمال بزرگ تھے نہایت متقی اور پرہزگار اپنی عبادت اور ریاضت کو لوگوں سے چھپا کر رکھنے والے لوگوں کو ان کے مقام کے بارے میں علم نہیں تھا وہ عام لوگوں کے درمیان کچھ اس طرح رہا کرتے کہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ان کے بیچ ایک درویش اللہ کا ولی رہ رہا ہے اور آپ نے چونکہ اپنی تمام خصوصیات کو کمالات کو کرامات کو لوگوں سے چھپایا ہوا تھا اسی وجہ سے عوام کی اکثریت ان کے عارفانہ مقام سے واقف نہیں تھی اور خود حضر شیخ رحمت اللہ علیہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی اور پر ظاہر نہ ہو حضر شیخ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سبزیوں کا سالن منا کر بیچا کرتے یہی آپ کا کاروبار حیات تھا اور اسی سے گزر اوقات ہوتی تھی ایک دن ایک شخص حضر شیخ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس کھوٹا سکر لے کر آیا اور سالن طلب کرنے لگا حضر شیخ نے اس کے کھوٹے سکر کو ایک نظر دیکھا خریدار کا خیال تھا کہ شیخ اس کے پیسے واپس کر دیں گے مگر آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور سالن دے دیا وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں ان کو آزماتا ہوں کہ یہ میرے کھوٹے سکروں کا اپنے پاس رکھیں گے اور ایسے تو کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جو محنت مزدوری کرے اور کھوٹا سکر لے کر اپنے سامان کو بیج دے پر یہ تو خلاف توقع ہوا کہ کھوٹا وہ سکر جو چل نہیں سکتا تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور مفت کسالن اسے دے دیا دو چار دن کے بعد پھر وہی شخص پھر سے کھوٹے سکر لے کر آیا اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر واپس سالا گیا آپ نے اس بار بھی اسے بنا نہیں کیا جو جو سامان وہ لیتا رہا اسے دیتے رہے کیا تک کہ سالا بھی اسے بیج دیا لیکن اس کی کھوٹے سکے آپ نے اپنے پاس رکھ لیے پھر یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ حضرت شیف عثمان خیر عبادی رحمت اللہ لے کھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے دراصل وہ شخص آپ سے بغز رکھتا تھا وہ جانتا تھا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں وہ جن مخالفین کے ساتھ رہتا تھا وہ چاہتے تھے کہ آپ جو سالا منا کر بیچ رہے ہیں اور لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے کھانے کو پسند کرتے ہیں آپ کی محنت مشکت کو دل و جان سے وہ عقیدت کی نکازے دیکھتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو منظور نہیں تھی وہ حاسد اپنے ایک آدمی کو ورغلا کر آپ کے پاس بھیج کر یہ عزمانہ چاہتا تھا کہ آپ کو واقعی گھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے یا نہیں یا بس دکھاوا کر رہے ہیں جبکہ آپ نے اب تک اپنی کوئی بھی ایسی خصوصیں ظاہر نہیں کی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ درویش ہیں بس یہ بات ضرور تھی کہ آپ سخی تھے آپ کے دل میں لوگوں کے لئے نرمہ ہٹ تھی اور آپ کبھی کبھی کسی کو مفت کا سالنگ بھی دے دیا کرتے اب وہ شخص ایک بار کھوٹا سکر لے کر آیا پھر بار بار یہی عمل اس نے کیا اس طرح اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات تو مشہور کر دی کہ یہ جو حضرت شیخ عثمان خیر آبادی ہیں گھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے یعنی انہیں پہچان ہی نہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کہتا کہ آپ کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگا اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے شہر کے قریب اور دور کے رہنے والے لوگ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کھوٹے سکھے لانے لگے کہ یہاں تک کہ کھوٹے سکھوں کا ڈھیڑ لگ گیا اب کوئی بھی آپ کو کھرا سکھا نہیں دیتا یعنی جو اصل سکھا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا بلکہ اپنے پاس پڑے ہوئے بیکار سکھوں کو لاتے اور لوگ آپ سے سالن خرید کر لے جاتے آپ کی جانے کے باوجود کہ وہ سکھا کھرا نہیں ہے اصلی نہیں ہے پھر بھی اس شخص کو جو بھی آپ کے پاس آتا سالن دے دیا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص کو واپس نہیں کیا پھر جب حضر شیخ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رو رو کر عرص کرنے لگے اے میرے معبود اے میرے پیدا کرنے والے تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے دیئے ہوئے کھوٹے سکھے اس لئے قبول کیے کہ وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو یا الہی تو بھی میری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے چاہے وہ کھوٹی ہی ہو انہیں میرے سامنے رت نہ کرنا اور مجھے شرمندگی سے بچا لینا یعنی آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی پر خود کو لوگوں سے چھپایا لوگوں کے سامنے ریاکاری نہیں کی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ مجھے بیکار سکھے دے کر میرے پاس یہ کھانا خریدنے آئے ہو تم جانتے ہو میں محنت مزدوری کرتا ہوں یہ ترکاری یہ سالن مرانے میں پیسے لگتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے سکھوں کو قبول کر لیا چاہے وہ شخص جان پوچھ کر یہ عمل کر رہا ہو اور کچھ لوگ جان پوچھ کر ہی عمل کیا کرتے سوائے چل لوگوں کے آپ یہ عمل سے وسلے کر رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو قبول کر لے اور قیامت کے دن انہیں شرمندہ ہونے سے بچا لے جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ نے یہ دعا کر لی تو عجیب انداز سے آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی جو کہ زندگی بھر ظاہر نہیں ہوئی ایک دن ایک درویش حضرت عثمان کی دکان پر آیا اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اسے دیکھتے ہی حضرت شیخ نے فرمایا کیا چاہتے ہو بابا میرے پاس خالی روٹی ہے سالن چاہتا ہوں کیا تم مجھے سالن دوگے درویش نے سوالیوں کے انداز میں کہا کیوں نہیں کیوں نہیں میرے پاس بہت سالن ہیں حضرت شیخ عثمان عبادی رحمت اللہ علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں درویش نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا سالن مفت دوگے یا کرس آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا نہ مفت نہ کرس یہ میری طرف سے نظر ہے یہ حدیہ ہے رکھ لو مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے درویش نے بہت غور سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا چلو نظر ہی سہی حضرت شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ نے دیکھ میں چمچہ ڈالا اور سالن نکال کر درویش کی طرف بڑھایا میں اس کا کیا کروں مجھے تو سالن چاہیے یہ سالن ہی تو ہے ذرا اپنے اس چمچ کی طرف دیکھو اس میں سالن کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں میں ان پتھروں سے کیسے روٹی کھاؤں گا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کفگیر کے طرف دیکھا اس میں بہت سے قیمتی موٹی بھرے ہوئے تھے حضرت شیخ کے چہرے پر ندامت کے اثار ظاہر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراں ہی وہ موٹی دیکھ میں ڈال دیئے پھر دوبارہ چمچ کو بھرا اور درویش کے سامنے پیش کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت دیکھ نہیں پائے تھے کہ اس کفگیر میں سبزی موجود ہے یا نہیں جبکہ بار بار نکالنے پر بھی وہ موٹی ہی نکل رہے تھے جو کہ بہت بیش قیمت اور قیمتی تھے تم نے پھر مجھے پتھر دے دیئے میں تم سے سالن مانگتا ہوں اور تم مجھے پتھر دیتے ہو دیکھ سے کوئی سبزی نکالو تاکہ میں روٹی کھا سکوں حضرت شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ نے چونک کر کفگیر کی طرف دیکھا اس بار کفگیر سونے کے چمکتے ہوئے سکوں سے بھرا ہوا تھا حضرت شیخ کے چہرے پر شرم ساری کے آثار اُبھر آئے اگر ان کے جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ تو خوش ہو جاتا کہ دیکھ سے قیمتی پتھر نکل رہے ہیں سونے کے سکے نکل رہے ہیں جو کہ ناممکن سی بات ہے میں نے تو کچھ اور بنایا تھا یہ کھانے کی شئے نہیں بلکہ یہ تو میرے لیے دنیا جہاں کی قیمتی موتی ہیں پر آپ رحمت اللہ علیہ شرمندہ درویش سے معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے معاف کرنا تمہیں بہت زہمت ہوئی لیکن اس بار میں تمہارے لیے جو بنایا ہے وہ ہی نکالوں گا حضرت شیخ نے تیسری بار پچھا مجھ دیکھ میں ڈالا کہ اس مرتبہ نہ موتی نکلے نہ سونے کے چمکتے ہوئے سکے بلکہ اس مرتبہ ساکھ نکلا جو آج حضرت شیخ نے بنایا تھا درویش نے ایک بار پھر حضرت شیخ کی طرف غور سے دیکھا اور سالن لے لیا اس نے دکان کے سامنے کھڑے کھڑے روٹی کھائی اور حضرت شیخ سے پانی مانگا جب حضرت عثمان رحمت اللہ علی مٹکے سے پانی نکالنے لگے تو درویش نے آپ کو ٹوکتے ہوئے کہا میں نے تم سے پانی مانگا ہے کہیں پیالے میں ہیرے جواہرات نہ بھر دینا نہیں اب ایسا نہیں ہوگا وہ معذرت کر رہے تھے پھر درویش نے پانی پیا اور حضرت شیخ رحمت اللہ علی کا شکریہ دہ کرنے کے بعد کہنے لگے اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے حضرت شیخ نے چونک کر درویش کی طرف دیکھا ہاں اب تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلا گیا وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے آپ کو نیچے دکھانا چاہتے تھے آپ کو کھوٹے سکے دیتے تھے اور آپ نے کبھی افتک نہیں کہا بلکہ ان میں سے بہت سے تو صاحب حیثیت بھی تھے کہ جن کے پاس پیسے ہوتے سونے کے سکے بھی ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ کھوٹے سکے آپ کو دے دیا کرتے اور آپ نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ جو سونے کے سکے جیب میں ہیں وہ دے دو یہ کھوٹے سکے کیوں دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو سونے کے سکے عطا کیے قیمتی موتی ہیرے جواہرات عطا کیے اب لوگوں کے سامنے آپ کا یہ راز ظاہر ہو رہا تھا اور لوگ جو نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں درویش ہیں اور آپ کو یہ اچھا مقام آپ کی یہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی انہی کی وجہ سے ملا ہے اسی وجہ سے وہ درویش آپ کے پاس آئے اور آتے ہی کہہ دیا کہ آپ اس دنیا میں رہنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آپ کی کرامات آپ کی خصوصیات اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے وہ اب کھل چکا ہے اور لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور وہ ہی کریں گے جو کہ چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ کرتے ہیں یعنی پہلے تو دھتکارتے تھے پہلے تو نیچہ دکھاتے تھے ہستے تھے پیٹ پیچھے کہ انہیں دیکھو نہ گھوٹے سکھے کی خبر ہے نہ کھرے سکھے کی بس آرام سے کوئی سکھا لیتے ہیں اور سالن دے دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جب یہ خبر ہوگی کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں آپ کے پاس تو قیمتی پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے آپ کو بہت سے خزانے ادا کیا ہوئے ہیں اور وہ سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اسی وجہ سے سواقے کے چند روز کے بعد حضرت شیخ عثمان خیر آوادی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا کیونکہ اس درویش نے وہ منظر دیکھ لیا تھا وہ شخص جو آپ کا حاسد تھا اور جو اپنے لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا آپ کو تنگ کرنے کے لیے کھوٹے سکے دے کر اور لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے آپ جو اتنی محنت سے سالن تیار کرتے وہ مفت میں لے جاتے وہ درویش تو آپ کے لیے خاص طور پر آیا تھا کہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور جبکہ اب آخری وقت آ چکا ہے اور آپ نے دعا بھی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس درویش کو بھیجا کہ جاؤ میرے خاص نیک بندے کے لیے یہ تحفہ پیش کر دو اور دنیا دیکھ لے کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ بہت خاص ہے اور وہ شخص جو آپ کا حاصل تھا اس نے دیکھ لیا تھا جب وہ درویش سالن مانگ رہے تھے اور آپ دیکھ میں چمچ ڈال کر کبھی موتی نکال رہے تھے کبھی سونے کے سکے تو اس کا مو کھلا کھلا رہ گیا وہ جو آپ کو نیچے دکھانا چاہتا تھا اور جان بوجھ کر خراب سکے آپ کی جانے بھیجوایا کرتا تھا وہ یہ حیران رہ گئے دیکھ کر کہ ان کے پاس یہ سونے کے سکے کہاں سے آئے آخر ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا ان کے پاس اتنے خزانے کیسے ہیں تب ہی اس درویش نے کہا کہ اب آپ کا وقت آ چکا ہے آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں کیونکہ لوگوں پر آپ کا راز کھل چکا تھا اور وہ شخص جو آپ کا حاصل تھا وہ بھی اپنا سا مو لے کر رہ گیا اور وہ شخص جو آپ سے حصد کرتا تھا آپ کے علم آپ کی عبادت اور ریاضت سے چلتا تھا لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوا کیونکہ لوگوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ جن کو ہم نے کھوٹے سکے دیئے ان کے پاس تو قیمتی موتیوں کا ڈھیر ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کے مطابق وہ تمام قیمتی موتی تمام سونے کے سکے لوگوں کے درمیان بارٹ دی گئے وہ لوگ جو غریب نادار کم حیثیت تھے محتاج تھے اس لیے آپ کا چرچہ اب تک یہ لوگوں کے درمیان آپ کو قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اور آپ کے حاسد یوں ہی جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت ادا فرمائیں اور ہم بھی سرات مستقیم پر چلیں آمین سبحانمی موسیقی